دوستو ایشیا کپ کے ایک مقابلے کے دوران 5 نومبر 2022 کو ہوئے بھارت اور پاکستان کے میچ کے دوران بھارت کے یوہ تیج گیندباج ارشدیب سنگھ نے کھیل کے اٹھارویں اوور میں عاصف علی کا کیچ چھوڑ دیا کیچ چھوڑتے ہی ارشدیب سنگھ لوگوں کے نشانے پر آگئے اس کیچ کا بھارتی ٹیم کو کافی نقصان ہوا اور بھارتی ٹیم یہ میچ ہار گئی لیکن اس میچ کے آخری اوور میں ارشدیب سنگھ نے شاندار گیندباجی کی اور بھارت کو انتیم گیند تک کھیل میں بنائے رکھا لیکن انتیم بھارتی ٹیم یہ میچ گواں بیٹھی اور اس سب کا گصہ ارشدیب پر نکل گیا دوستو اگر ارشدیب سنگھ کی نیزی زندگی کے بارے میں نظر ڈالیں تو ارشدیب سنگھ کا جنم 5 فروری 1999 کو مد پردیش کے گناہ میں ہوا تھا ارشدیب کے پتا کا نام درشن سنگھ ہے اور وے ڈی سی ایم میں مکھ سرکشہ دکاری کے پت پر تینات ہیں ان کی ماتا کا نام بلجیت کور ہے جو کی ایک گرہنی ہے ارشدیب کی ایک بہن اور ایک بھائی بھی ہے ارشدیب کا بھائی کینیڈا میں رہتا ہے ارشدیب سنگھ کی نیٹ ورث کی بات کریں تو وہاں لگ بک 11 کروڑ کے آس پاس ہے اس کے علاوہ ابھی تک ان کا کسی کے ساتھ کوئی افیر نہیں ہے ارشدیب سنگھ ایک سکھ پریوار سے سمندھ رکھتے ہیں وہیں ان کی ہائٹ لگ بک 6 فڑ 2 انچ کے آس پاس ہے اگر ارشدیب کی پڑھائی کی بات کرے تو انہوں نے اپنی پرارمبک شچھا گرنانک پبلک سکول چنڈیگر سے پوری کی ہے ارشدیب نے 13 سال کی عمر میں اپنے سکول کے لیے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا تھا انہوں نے راجستری ٹونامنٹو میں چنڈیگر اور پنجاب کی ٹیموں کا پرتیدنیدیتو کیا ہے اگر ارشدیب سنگھ کے کرکٹ کریئر کے بارے میں آگے جانے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ارشدیب نے سال 2012 میں گرنانک پبلک سکول چنڈیگر میں کوچ جسون ترائے کی دیکھ ریک میں کرکٹ کھیلنا شروع کیا تھا انہوں نے پنجاب کے لیے وینو مانکر ٹروفی میں 13 وکٹ لیے اور 2017 میں ڈی پی آجار ٹروفی کے لیے پنجاب انٹر ڈسٹرک ونڈے چیمپینشپ میں 5 میچوں میں چنڈیگر کے لیے 19 وکٹ لیے ارشدیب سنگھ نے اے سی سی انڈر نائنٹین ایشیا کب 2017 میں انتراشتری انڈر نائنٹین کرکٹ میں اپنا ڈیبیو کیا سال 2017 میں ہی ارشدیب نے انڈر نائنٹین چیلنجر ٹروفی میں انڈیا ریٹ ٹیم کے لیے تین میچ کھیلے یہ ایک ایسا ٹونامیٹ تھا جس میں ارشدیب سنگھ نے ایک گیندباج کے روپ میں اپنی شمتہ کا پردرشن کیا انہوں نے اس ٹونامنٹ میں سات وکٹ چٹکائے جس میں سے ایک میچ میں انہوں نے پانچ وکٹ بھی لیے اس کے بعد ارشدیب سنگھ سرکھیوں میں آگئے جمبابے کے خلاف دو ہزار اٹھارہ میں انڈر نائنٹین وش کپ کے گروپ سٹیج میچ کے دوران ارشدیب نے ایک دشملہ چار تین کی ایکانومی ریٹ سے گیندباجی کرتے ہوئے ٹونامنٹ میں سرفسریسٹ پردرشن کیا اس کے کچھ سمیں بعد انہیں پنجاب کے انڈر ٹونٹی تھری ٹیم میں شامل کیا گیا اور انہوں نے راجستان کے کلاف سی کے نائیڈو ٹروفی میں ہیٹرک سہیت آٹھ وکٹ لے کر چین کرتاؤں کا دھیان اپنی طرف پیچھا اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ انیس میں ہوئے ویجے ہزارے ٹروفی میں بھی ارشدیب کو کھیلنے کا موقع دیا گیا دوستو ارشدیب سنگھ لگاتار محنت کرتے گئے اور ایک دن ان کی محنت رنگ لائی جب دسمبر دو ہزار اٹھارہ میں ارشدیب کو کنگ سلیون پنجاب نے دو ہزار انیس انڈین پریمیر لیگ کے لیے اپنے ساتھ جوڑ لیا ارشدیب نے اپنے گھریلو میدان پر راجستان کے کلاف آئی پیل ڈیبیو کیا تھا جہاں انہوں نے راجستان ٹیم کے دو بڑے والے باد جوس بٹلر اور اجنگ کیا رہانے کے وکٹ لیے اس کے بعد آئی پیل سیزن دو ہزار اکیس میں ارشدیب نے شاندار پردرشن کیا اور وہ اس سیزن اپنی ٹیم کے لیے سب سے زیادہ وکٹ لینے والے دوسرے گیندباج بن کر ابرے اس ساندار پردرشن کی وجہ سے فروری 2019 میں انہیں پنجاب کنگس دوارہ آئی پیل ٹونامنٹ کی نیلامی میں چار کروڑ کی موٹی رقم میں دوبارہ اپنی ٹیم میں شامل کر لیا گیا اگر ارشدیب کے انتراسری کرکٹ کریئر کی بات کریں تو ارشدیب نے بھارت کے لیے اپنا پہلا ٹی ٹونٹی میش سات جولائی 2022 کو انگلینڈ کے خلاف کھیلا تھا اس کے بعد انہیں ویسٹ انڈیج کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریج میں کھیلنے کا موقع ملا حال ہی میں ایشیا کپ میں بھی ارشدیب سنگھ نے شاندار پردرشن کیا ہے ارشدیب نے ایشیا کپ کے سوپر فور سٹیج کے مقابلوں میں پاکستان اور شرلنکہ کے خلاف آخری اوروں میں بہترین گیندباجی کا پردرشن کیا جس کے بعد ارشدیب نے سب کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیا ہے ارشدیب سنگھ کو ڈیٹھ اوور کا سپیشلسٹ گیندباج مانا جاتا ہے جس کا انہوں نے ان دو میچوں میں ثبوت بھی دے دیا ہے امید کرتے ہیں کہ آنے والے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی انہیں بھارتی ٹیم کی طرف سے کھیلنے کا موقع ملے جسپریت بومرہ کے ساتھ مل کر ارشدیب ڈیٹھ اووروں میں بھارتی ٹیم کو اور مجبوطی پردان کر سکتے ہیں دوستو ارشدیب سنگھ آپ کو کیسے گیندباج لگتے ہیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں کرکٹ سے جڑی نئی اور تاجہ خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں